ان کے لب رنگی کی نتھا بڑے تھی جس نے یہ کہتے ہیں کہ سرکاری کمپنی کے اندر جو ورکر کام کرتے ہیں ان کا جو پی ایف وغیرہ کٹتا ہے تو کیا اس کا بعد میں پیسے بڑھ کر ملتے ہیں اس کا بڑھ کر لینا اور اس کے اوپر زکاة کا کیا حکم ہے دونوں بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں سنگل سنگل پہلے یہ کہ یہ جو پی ایف وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے فقط سرکاری دفاتیر کے اندر نہیں ہے بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی پرائیویٹ کمپنیوں کے اندر بھی پی ایف وغیرہ کٹنے کا سلسلہ ہوتا ہے یعنی کانونی طور پر پر پریقریہ کو انجام دیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو رکم بڑھ کر ملتی ہے تو اس کے رول ریگلویشن اسی طرح ہوتے ہیں کہ کچھ پرسنٹیج اس میں ایمپلوئی کا کٹتا ہے یعنی جو کام کرنے والا اس کا کچھ پرسنٹیج تنخواہ سے کٹتا ہے پھر اتنا ہی سرکار اس میں ملا کر یا کمپنی اس میں ملا کر اس کو جب یہ چاہے جو ان کی لیمٹ ہوتی ہے چھ میں نے سال بار اس کو دے دیا جاتا ہے تو اس کا یعنی رکم کا لینا یہ جائز ہے ہندوستان کے اندر کہ کفارے سے جو مال اس کی مرضی کے مطابق ملے یعنی بینہ کسی دھوکہ دھڑی کے تو اس کا لینا جائز ہے لہذا پی ایف جو یہ کمپنی اس کے اندر کٹتا ہے اور اس کی رکم آپ کے اکاؤنٹ میں الگ جڑتی رہتی ہے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے نوکری چھوڑنے کے بعد جب آپ کو ملے گا جو بڑھ کے رکم ملے گی اس کا لینا جائز ہے اسی طرح اس کے اندر زکاة بھی واجب ہو گیا اگر یہ شخص صاحب نساب ہے تو اس کے اندر یہ پی ایف کی رکم کا جو مالک ہے یہ اس زکاة کے اندر جوڑ کر اس کی زکاة کو نکالے گا فرق کتنا ہے کیونکہ یہ ابھی جس وقت تک یہ اس مال پر قدرت نہیں رکھتا ہے یعنی مال تو اسی کا ہے لیکن یہ ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ جب تک یہ لے نہیں سکتا مگر اس کے اندر کیا ہے کہ آن لائن پی ایف اکاؤنٹ کا ایمپلوئی کو اس کا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ دے دیا جاتا ہے تو اس میں باقی کمپنی مداخلت نہیں کر سکتی تو یہ اس کا اپنا اکاؤنٹ ہی کی طرح ایک اکاؤنٹ ہو جاتا ہے پی ایف اکاؤنٹ جو لائف ٹائم ایک اکاؤنٹ چلتا ہے تو اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ بعد میں بندہ خود نکالنا چاہے تو یہ اکاؤنٹ دیکھ بھی سکتا ہے بیلنس چیک بھی کر سکتا ہے کیا حاصل تر اس کو ٹرانسفر بھی کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں اگر یہ زکاة اس کی ہر سال نکالتا رہے تو بھی درست ہے اور جب یہ آخر میں اگر نکالنا چاہے کہ اگر اس پہ زکاة واجب ہے اس سال کی نہیں نکالتا تو جتنے سالوں کی اس مال کی زکاة اس کی بکیا رہے گی یہ آخر میں اس کو جو ہے زکاة کو ایک ساتھ نکال سکتا ہے صورت یہ بھی درست ہے یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ پی ایف کا لینا اس کے اوپر جو زیادتی رقم کی ہوتی ہے اس کا لینا بھی جائز ہے وہ صاحب نساب ہونے پر اس کے اوپر زکاة بھی اس مال کے اوپر واجب ہے